اسلام علیکم ویوورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو سرم میں آپ کے ساتھ خود گھر پر بنانا شیئر کروں گی وہ آپ کے چہرے پر سے ہر طرح کے سپورٹس چاہے وہ پیمپلز کی وجہ سے ہوں ایجنگ کی وجہ سے ہوں یا فریکلز یا پیگمٹیشن ہو ان کو ساف کرے گا ساتھ ہی آنے والے جو روز مرا کے پیمپلز ہوتے ہیں انہیں بھی ساتھ ساتھ ہی ساف کرتا رہے گا اور آپ اپنی سکن ٹائپس کے مطابق خود اسے گھر پر بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر مارکیٹ سے ملنے والے سرم کے آپ کو اچھے ریزلٹس نہیں میرے اور آپ کے اسے استعمال کرنے کے بعد شرے پر دانے آ جاتے ہیں تو سرم کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ ایک تو یہ نہیں جانتے کہ اس میں کیا ایڈ کیا گیا ہے دوسرا وہ کب بنایا گیا ہے کیونکہ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہوتے ہیں اچھے سرم کو اچھی طرح آپ کی سکن پر ورک کرنے کے لئے سو جو آج میں سرم آپ کو بتاؤں گی یہ انٹی ایجنگ بھی ہے آپ خود گھر پر اچھی آئلز کے ساتھ اسے خود بنائیں گی بہت کم قیمت میں یہ بنے گا سو اس کو بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے لے لیں گے ایلو ویرا جیل یا اگر آپ چاہیں تو فریش ایلو ویرا جوز بھی اس کی جگہ یوز کر سکتے ہیں میں یہاں 100% پیور ایلو ویرا جیل استعمال کروں گی اس کے 10 سے 15 پمپس مطلب کہ آپ نے 5 سے 6 سپونز جو ہیں اس جیل کے لے لینے ہیں چلتن پیور کی ایلو ویرا جیل کی اچھی بات یہ ہے کہ بلکل نیچرل ہے لیکن اگر آپ بزہار کی دوسری ایلو ویرا جیل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ 5 سے 6 سپونز لے کر اس میں 1 سے 2 سپونز جو ہے روز وارٹر کی ایٹ کر لیں گے تو وہ اس طرح سے آپ کو لیکوڈی فارم میں مل جائے گی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے زافران یا کیسر جیسے کہ ہندی میں کہتے ہیں بہت ہی کم لے کر ہماری یہ سکن کو جو دونوں انگریڈینٹ ہے وہ ہیل کرتے ہیں آپ نے بہت کم مقدار لے کر اس کی ایڈ کرنی ہے یہ آپ کی سکن کو ہیل کرنے کے ساتھ سکن کے اوپر نیو سیلز کی گروہت کو جو ہے یہ بہت دونوں انگریڈینٹ جو ہیں پرموٹ کرتے ہیں چھائیوں اور داک تھبوں کو بہت تیزی سے ہیل کرتے ہیں براؤن سپورٹ سپیشلی اگر آپ کی سکن کے اوپر تل بن رہے ہیں تو آپ نے یہ اپنے سرم میں دونوں انگریڈینٹ ضرور ایڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کے چہرے پر اکنی ہے یا کبھی کبھی پیمپل آ جاتا ہے تو آپ وان سپون نیم آئل کی اس میں شامل کر لیں گے بہت آرام سے آپ کو پنسار کی شاپ سے مل جائے گا یا اگر یہ والا ہنڈر پرسنٹ پیور آئل آپ منگوانا چاہیں تو لنک آپ کو ڈسکریفن باکسے تمام انگریڈینٹس کے مل جائیں گے نیم آئل آپ کی اکنی اکنی سپارٹس اور اکنی سکارز کو بھی بہت اچھے سے ہیل کرتا ہے اس لیے تو اکنی کی ہر پروڈکٹ جیسے کہ نیم فیس واش ماسک سرب ہر چیز میں یہ ایڈ کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کے چہرے پر اکنی نہیں ہے یا آپ صرف چھوڑیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ والا سرم بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ایڈ کریں گے آمرڈ آئل یعنی کہ بادام کے تیل کی آن سپون اس کی جگہ ایڈ کر لیں گے اور اب لاسٹ میں اس میں میں ایڈ کروں گی فائیف سے سکس ڈراب سٹیٹری آئل کے یہ ایسینشل آئل آپ کی سکن کے تمام پروپلمز کے لیے بیسٹ ہے یہ پیمپلز کو اور سکارز کو بھی ختم کرتا ہے اور ساتھ ہی سکن پر سے سپارٹس کو کلیر کر کے سکن کو کلیر اور سمودھ کرتا ہے لیکن اگر آپ اس سرم کو چھائیوں کو ختم کرنے کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے ون سپون جو ہے آمرڈ آئل کی مکس کریں گے اور اس کے بعد فائیف سے سکس ڈراب جو ہیں وہ سنڈل ووڈ آئل کی آپ اس میں مکس کر لیں گے یا اگر رنکلز کو بھی ختم کرنا ہے تب بھی آپ یہی آئلز کریں گے لیکن اگر آپ کے پیمپلز یا سپارٹس یا سکارز ہیں تو آپ اس کی جگہ ٹی ٹری آئل جو سینچل آئل ہے وہ آئیڈ کر لیں گے تمام انگریڈنٹس کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے ان کو مکس کر کے کسی بھی خالی سرم کی باٹل میں رکھ لیں کوشش کریں کہ وہ براؤن یا بلیو کلر کی ہو میرے پاس یہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو میں اسی میں یہ آئیڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گی اس سرم کو اب آپ نے دن میں دو دفعہ ضرور ہی استعمال کرنا ہے سپیشلی اس منٹر سیزن میں جب بھی اپنے فیس کو واش کریں تو اسی اپنی سکن کے اوپر ضرور اپلائے کر لیں یہ آپ کی سکن کو کلیر اور ہیلڈی کرے گا اور ہر طرح کے سپارٹس کو صاف کرے گا تو کسی طرح کا بھی کوئی دان آپ کے چیرے کے اوپر نہیں آئے گا کیونکہ آپ فریش بنا کر استعمال کریں گے اور یہ کانٹیٹی آپ کی کم سے کم 20 سے 25 ڈیز تک آرام سے چل جائے گی اور اسی استعمال کرنے کے بعد آپ چاہیں تو دوبارہ فریش بنا کر استعمال کریں ایکنی سپارٹس کارز ایک سے دو ماہ میں ہی مکمل چیرے کے اوپر سے ختم ہو جائیں گے سو استعمال کر کے اپنے ایکسپیرینس میں ایسا ضرور شیئر کیجئے گا اور میں ملوں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ